بڑی سے وفا میں ہم نے دیکھا کہ احسن کے نظیق پیسہ یہ سب کچھ ہے اس نے آفرین کے ساتھ اپنے بیٹے کا سودا کر دیا ہے اس نے پیسوں کے عوض اپنے بیٹے کو ہمیشہ کیلئے آفرین کی کسٹڈی میں دے دیا ہے احسن کے ماں کو اس کی اس حرکت پر بہت دکھ ہوتا ہے وہ اسے کہتی رہتی تم نے اپنا خون بیچ کر اچھا نہیں کیا فائضہ اپنی ماں کے کہنے پر عبیت کو کال کر کے گھر بولاتی ہے اس کی ماں عبیت کا اور اس کا رشتہ تیہ کر دیتی ہیں دوسری طرف سیمل اور عباد کی نکاح کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں سیمل دلہن بنی بیٹی ہوتی ہے کہ اس کو منظور بابا کی کال آتی ہے وہ اس کو بتاتے ہیں کہ جہان کی طبیعت بہت خراب ہے وہ بے ہوش ہو چکا ہے اس کو کوئی ہوش نہیں سیمل یہ بات سن کر پریشان ہو جاتی ہے وہ شرمین کو اس بارے میں بتاتی ہے تو وہ سیمل کو کہتی ہے اب ایک فوراں جہان بھائی کے پاس جانا چاہیے وہ جب ہسپتار پہنچتی ہے تو جہان ہوش و خود سے بے گانا پڑا ہوتا ہے منظور بابا بتاتے ہیں کہ کافی دن سے ان کی طبیعت خراب تھی اور آج تو بالکل ہی بے ہوش ہو گئے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جہان ٹھیک ہو جائے گا